اللہ تعالیٰ نبی اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی زندگی کی مثال تو ایسی ہے جیسا ہم نے آسمان سے پانی برسا ہے اللہ تعالیٰ دنیا کی زندگی کی مثال دے اب جو مثال اولی اللہ دیتے ہیں یہ قرآن کی سنت ہے اللہ کی سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے دنیا کی مثالیں کیوں دے رہے ہیں؟ ہم نے دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں ہم اس کو ریپیٹ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ دنیا کی زندگی کی مترال تو ایسی ہے جیسے ہم نے آسمان سے پانی برسایا پھر اس پانی سے زمین کی نباتات جن کو آدمی اور چوپائے کھاتے ہیں پانی برسایا زمین سے نباتات میں نے جھاڑ پھل جو بھی ہے درخت وغیرہ ترکاری وغیرہ جو انسان بھی کھاتے ہیں جو جانور بھی کھاتے ہیں بلکل فصل کاٹنے کی طرف آگئے گنجان ریڈی ہو گئی فصل ریڈی ہو گئی بھٹے کی فصل کیا ہوتی ہے شروع پودا ہوتا ہے بڑی ہو جاتی ہے ایک 5 فیٹ 4 فیٹ 6 فیٹ کی ہو جاتی ہے بھٹے لگنا شروع ہو جاتے سارے اب وہ کاٹنے والی ہوتی ہے ایک آت دن دو دن میں کاٹنے والی ہوتی ہے تو کہہیں فصل گنجان ہو کر نکلے یہاں تک کہ جب زمین سبزے سے خوش نمہ اور آراستہ ہو گئی زمین کیا ہوئی پورا ہرا بھرا خوش نمہ اب سب خوش ہو گئے کہ ہماری محنت کیا ہو گئی پوری ہو گئی اب ہم فصل کاٹ سکتے ہیں ہم ریڈی ہے فصل زمین والوں نے خیال کیا دیکھو خیال کا آتا یہ دیکھو اب یہ اس کا فرق کرتا یہ وسوسہ تھا یہ الہام تھا یہ الہام تھا یہ وسوسہ تھا اب انہوں نے خیال کیا اب کیا η خیال ہے کہ اس پر خوابو پا گئے انہوں نے کیا خیال کیا اب یہ ہماری ہے اب اس کو کوئی بھی دھکا رکھا ہے اب یہ ہماری ہے اب ہم نے we have done اب یہ اس کو لیں گے کہیں گے اب کیا ہے شروع میں کوئی کام نہیں ہو رہا تو رہتے رہتے مولا یہ کر دے یہ کر دے کر دے کر مولا ایسا ہو جائے ایسا ہو جائے اسہ ہو جائے کام ہو گیا اب پورا ملہ آپ کچھ نہیں اب اللہ تعالیٰ کو چھوڑ دو میں نے کیا یہ خیال آیا اب یہ خیال آیا تو ایمان والا ہوتا ہے تو اچک جاتا ہے اچک کے مولا سے رجوع ہوتا ہے تو عبا کرتا ہے مولا یہ خیال ہے مہا فرما دے لا الہ الا اللہ محمد ایمان والا یہ کام کرتا ہے اب دوسرا جو ہوتا ہے وسوسے کو لے لیا لے لے کے اچھ اب مجھے سے برا میں اکرام اکرام دے اس نے کیا کہا کہ زمین والوں نے خیال کیا کہ وہ اس پر خوابو پا گئے تو اچانک رات کے وقت یا دن کے وقت اس پر ہمارا حکم یعنی عذاب آ پہنچا رات کے وقت یا دن کے اچانک عذاب آ گیا عذاب آنے کے لئے کیا ہوا اور ہم نے اس کو کاٹ کر ایسا تباہ کر ڈالا گویا وہاں کچھ تھا ہی نہیں اللہ تعالیٰ مثال کیلئے بتا رہے ہیں یہ مثال جو ہے نا قرآنی ہے بھائے خالی ترجمہ پڑھو سمجھا بھی نہیں رہوں آپ وہ سمجھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کیا کرے عذاب بھیجے وہ عذاب ایسا ہوا کہ عذاب آنے کے بعد پتہ ہی نہیں چلا گیا وہاں کوئی فصل کی وہاں کوئی کھیتی تھی کیا لوگوں نے خیال کیا یہ اب ہمارا خفزہ اب ہم اس پر خواب ہو اب ہم یہ ہمارا ہے یہ خیال یہ کہتے ہیں مولاد تیری نعمت ہے الحمدللہ تو اللہ تعالیٰ جو وہ جتی تھی اس سے ڈبل کر دیتے اس نے برکہ جنافہ اس نے کیا بولا یہ میرا ہے اب ہم خوابو پا گئے اب اس سے ہمیں کوئی چھین نہیں سکتا تو اللہ تعالیٰ کیا کرے عذاب تو ہماری زندگیوں میں بھی ہمیں ایک سکسک کی طرف اللہ سے رجوع ہوتے ہوتے ہیں ایک سکسک کی طرف آتے ہیں آنے کے بعد ہم جو ہے نا یہ بدماشی شروع ہے پھر اس کے بعد پھر زوال کی طرف اگر زوال تو ہم کیا کریں زوال یا جو ہے نا فیدان اقصان یہ سب اللہ کے ہاتھ ہیں ہم یہ دیکھیں کہ ہم کہاں کہاں بیمانی کریں ہمارا کام یہی بس زوال فیدہ ہو سکتا بندہ بار بار نقصان اٹھائے مگر وہ اللہ کے سامن مقبول ہو اس کا دل جو ہے نا اللہ سے مطمئن ہو اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند کرنے والا ہے تو وہ زوال فیدہ نقصان سے آپ اس کو جو ہے نا دیکھنے سکتے ہیں آپ اپنے دل سے دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے کہاں کا بیمانی کی میں کہاں کا ایمان والا تھا میں کہاں کا مسلمان تھا میں کہاں کا کافر ہو گیا تھا اللہ معاف کر تو یہ جو ہے نا ہم خود دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ وہاں کچھ تھائن ہے آگے فرما رہے ہیں جو لوگ غور فکر کرنے والے ہیں ان کی ہدایت کے لیے ہم اپنی خدرت کی ایسی اسی طرح بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو لوگ اخل لگتے ہیں غور و فکر کرتے ہیں ان کو بتانے کے لیے ہم اپنی خدرت کی نشانیاں اسی طرح بیان کریں تو اللہ تعالیٰ یہ نشانی بتا لیے اب آگے دیکھیں اور اللہ سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے اور جس کو چاہتا ہے سیدھے راستہ دکھاتا ہے